فاتحہ کے تعلق سے رکھنے کے جو انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا تو آئیے سب سے پہلے سورت الفاتحہ کے تعلق سے اس کے نام کے تعلق سے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں جس میں سے یہ سب سے مشہور اور معروف جو سور فاتحہ کے نام ہے وہ فاتحہ ہے اسے فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن کھلتا ہے اس سے یہ سورہ شروع ہوتا یاد رکھی ویسے سورت کے کئی نام ہیں اور کئی فضائل جو ہے حدیث کے اندر آتے ہیں اور خود قرآن نے بھی اس کے تعلق سے بیان کیا اس کے فضائل کو بیان کیا یاد رکھی تو یہ سورت اپنے آپ پر بڑی اہمیت کی حامل ہے نہ صرف حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی اس ایک سورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے تو اس کا سب سے مشہور اور معروف نام جو ہے وہ فاتحہ ہے فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا اسی سے لفظ افتتاح یا فتحہ آتا ہے مطلب لوگوں کو داخلے کا موقع ملا شروعات ہوئی یا پھر افتتاح کسی چیز کی اوپننگ کو عام زبان میں کہا جاتا ہے تو چونکہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے اسی لئے اس کو فاتحہ تلکتاب بھی کہتے ہیں قرآن کو شروع کرنے والی صورت یا قرآن کو کھولتے ہی سب سے پہلی جس صورت پہ انسان کی نظر پڑتی ہے وہ صورت الفاتحہ ہے تو یہ اس کا سب سے مشہور اور معروف نام ہے چیزیں لوگ فاتحہ کے تعلق سے جو ہے بہت سارے چیزیں ہم دیکھتے ہیں سماج میں ہوتی ہیں پہرحال انشاءاللہ مخاملہ تو آگے اس کے تعلق سے برکھیں تو صورت الفاتحہ کا سب سے مشہور اور معروف نام خود فاتحہ ہے اس لئے کہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے اسی طرح اس کا دوسرا مشہور اور معروف نام ہے وہ ہے ام الكتاب کتاب کی ماں کتاب کی اصل ویسے ام کہتے کسی چیز کی اصل کو اسی لئے ماں کو بھی ام کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس لئے کہ وہ اصل ہوتی اسی سے آگے کی نسلیں چلتی ہیں اولادیں ہوتی ہیں تو ام الكتاب مطلب یہ کتاب کی ماں کتاب کی اصل قرآن کی ماں قرآن کی اصل یہاں کتاب سے مراد قرآن یاد رکھتا ہے تو اسے قرآن کا اصل کہا گیا قرآن کی ماں کہا گیا مطلب اس صورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ گویا یہ جڑ جیسا کام کرتی ہے جیسا کہ ایک جڑ ہوتی اسی سے جھاڑ آتا ہے اس طرح سے یہ ام الكتاب مطلب یہ کتاب کی جڑ کہا جا رہا ہے اس صورت اسی طرح صورت الفاتحہ کا ایک مشہور اور معروف نام ام القرآن قرآن کی ماں قرآن کی جڑ مطلب اندازہ لگائیے یہ صورت کتنی زیادہ اہمیت کی حمل ہے کہ اس کو قرآن کی جڑ کہا گیا قرآن کی ماں کہا گیا اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی ہمیں پتہ چلتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع ترمیزی کی روایت اس میں فرمایا اور کہا کہ یہی ام الكتاب ہے صورت الفاتحہ یہی ام القرآن ہے صورت الفاتحہ اور یہ قرآن عظیم ہے صورت الفاتحہ تو اس حدیث کے اندر تین نام آرہے ایک ام الكتاب اور ایک ام القرآن کتاب کی ماں کتاب کی جڑ اور کتاب بھی یاد رکی قرآن کا ایک نام ہے دوسرا کہا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ ام القرآن قرآن کی ماں مطلب قرآن ہم سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کیا تو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورہ فاتحہ مطلب قرآن کی جڑ کہا جا رہا ہے قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے صورت الفاتحہ کو اور میں سمجھتا ہوں یہی اس کی فضیلت اس کی اہمیت جاننے کے لیے کافی ہے کہ اس کو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے اسی طرح چوتھا اس کا مشہور معروف نام ہے وہ ہے قرآن عظیم قرآنِ عظیم یاد رکھیں قرآنِ عظیم مطلب بڑا قرآن تو صورت الفاتحہ جو کہ ایک صورت ہے قرآن کی اور مختصر سی صورت ہے سات آیتوں پر مبنی ہیں اسے قرآنِ عظیم کہا جا رہا ہے قرآنِ عظیم دیکھیں آپ قرآنِ عظیم مطلب بڑا قرآن گریٹر قرآن کہا جا رہا ہے تو میں سمجھنا ہوں اس میں ایک نام تو ہے صورت فاتحہ کا اور ساتھ میں اس کی اہمیت بھی پتا چل رہی اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن میں یوں دھورا کہا وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبَّمْ مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ عظیم اے نبی ہم نے آپ کو ساتھ بار بار پڑی جانے والی آیت عطا فرمائی وَالْقُرْآنِ عظیم اور بڑا قرآن عطا فرمائی تو یہاں اس آیت کے اندر ساتھ بار بار پڑی جانے والی آیت بھی کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے قرآن عظیم ٹھیک ہے قرآن قد قرآن قرآن عظیم مطلب صورت الفاتحہ یہ بڑی عظمت والی صورت ہے یہ بڑی اہمیت والی صورت ہے کہ اس سے ام الكتاب کہا گیا ام القرآن کہا گیا قرآن عظیم کہا گیا بڑا قرآن کہا جا رہا ہے اسی طرح اس کا ایک مشہور معروف نام ہے وہ یہ ہے کہ سبا مسانی سبا مسانی سبہ مسانی کا معنی ساتھ بار بار پڑھی جانے والی آیتیں تو سبہ مسانی بھی اسے کہایا تھا اس لیے کہ اس کو بار بار ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں نماز چاہے کسی قسم کی ہو صورت فاتحہ اس کے اندر شامل ہے آپ سفر میں پڑھ رہے ہو سورت فاتحہ شامل ہے آپ خسر کر رہے ہو سورت فاتحہ شامل ہے آپ جنگ کے میدان میں صلاحة الخوف مطلب خوف کی حالات میں پڑھ رہے ہو کو بھی نہ ہوں چاہے آپ نفیل پڑھے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے چاہے آپ فرض پڑھے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے مکیدہ پڑھے ہو تو بھی سورہ فاتحہ تحجد پڑھے تو بھی سورہ فاتحہ کو بھی نماز ہوں اور بار بار پڑی جاتی ہے ریپیٹیٹیxture جیسو کہیں گے بار بار پڑی جانے والی سات آیتیں تو سوا مسانی بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے سورت الفاتحہ کو یاد رکھی سوا مسانی اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا جو کی سورہ نمبر پندر آیت میں ستیسی میں اللہ نے بیان کیا اے نبی ہم نے آپ کو سات بار بار پڑی جانے والی آیتیں دی والقرآن لزیم اور آپ کو بڑا قرآن عطا کیا مطلب سورة الفاتحہ دی تو سورة الفاتحہ کی فضیلت نہ صرف احادیث میں آتی ہے بلکہ سورة الفاتحہ کی فضیلت قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کو سات بار بار پڑی جانے والی آیت کے طور پر بیان کیا گیا در تو اس سورت کی آدھر کی بڑی فضیلت ہے بڑی اہمیت ہے اس کے نام خود بتا رہے کہ اس کے کتنے فضائل ہیں اور نام جو دیئے گئے اس کی وجہات بتا رہی ہے کتنی عظیم یہ سورت ہے تو سبا مسانی سات بار بار پڑی جانے والی آیتیں مطلب سورة الفاتحہ اسی طرح اس کا ایک اور مشہور اور معروف نام ہے جو جامع ترمیزی کی روایت میں آتا ہے وہ ہے السلات نماز مطلب سور فاتحہ کو سلات نماز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک آپ کہیں گے کیسے تو آئیے جامع ترمیزی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما حدیث کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ فرماتا ہے مطلب حدیث خدسی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا باٹ لیا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچے باٹ لیا ہے باٹ لیا ہے تقسیم کر دیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی مطلب جوجو بندہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے تو تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا جاتا ہے بندے کو تو یہاں اس حدیث میں جو جامعہ ترمیزی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورة الفاتحہ کے تعلق سے اس کو سلات کہا گیا اس سلات مطلب اس کو نماز کہا گیا یادر کی سورة سلات تو اس کا ایک نام سورة سلات بھی ہے نماز یادر کی اور اسی لئے علماء لکھتے ہیں اس کا نماز میں پڑھنا ضروری بھی ہے اس لئے کہ اس کو نماز کہا گیا مطلب اگر کوئی نماز میں اس کو نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بین کرتے ہیں اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ اس کو نماز کہا جا رہا ہے کہ میں نے نماز کو سلات کو اپنے اور اپنے بندے کی بیچ میں باٹھ لیا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ایک کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا جاتا ہے یاد رکھے میں انشاءاللہ آگے اس کی حدیث کی پوری تفصیلات رکھوں گا آپ کے سامنے تو یہاں اس حدیث میں اس صورت کو صلاحات کہا گیا یہ ایک اس کا مشہور اور معروف نام ہے اور یہ چھٹا نام تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح اس صورت کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کو بیماری کے علاج کے لیے یا اسی طرح جادو کے علاج کے اندر اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو سورہ الشفا جس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے یا اس کا ایک اور نام جو کہ ایک آٹوہ مشہور معروف نام سورت رقیہ اسے رقیہ بھی کہا جاتا ہے کیوں رقیہ کہا جاتا ہے اس کے بچے ایک طویل واقعہ ہے اس کا بس مختصر رکھتا ہوں واقعہ یوں ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کے ایک جماعت جو کہ تیس لوگوں کے جو ہے خریب خریب صحابہ تھے وہ ایک گاؤں ایک بستی میں گئے اس بستی میں جانے کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا بستی والوں نے انکار کر دیا چونکہ مسلمان تھے نتیجہ تن یہ ہوا کہ ان لوگوں کو بستی سے باہر رکنا پڑا رات کے وقت لونڈی ایک بھاگتے ہوئے رکا ہمارے جو آقا ہے گروپ کا جو سردار ہے جو لیڈر ہے اس کو ایک بچھو نے کٹ لیا یا ساپ نے کٹ لیا کسی موزی چیز نے زہریلی جانور نے کٹ لیا کیا آپ میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھوک کرے ایک صحابی کہتے ہیں میں جانتا ہوں سارے لوگ تاجب کرنے لگے یہ کیا جانتا ہے ان کو امید نہیں تھی وہ گئے اور جا کر سورے فاتحہ پڑھا کے دم کر دی اور اس کو شفا ہو گئی اس نے کچھ بکرییاں روایت میں آتا ہے تیس بکرییاں چونکہ تیس صحابہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دودھ بھیج دیا کافی دودھ بھیجا کہ یہ لوگ پیے کریں تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بکریوں کا معاملہ بھی ہم تینی کرتے جب مدینہ جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات بیان کریں گے کیا ہوا کیسے ہوا پھر دیکھا جائیں گا اس کا مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات بیان کی آپ نے ان صحابی کو بلا ہے کہا ادھر آؤ وہ صحابی آئے تو کہا تمہیں کیسے پتا سورة فاتیہ رقیہ ہے دیکھیں تمہیں کیسے پتا سورة فاتیہ رقیہ اور یہ صحابی سے جب دوسرے صحابہ نے تب ہی پوچھا تھا جب وہ پڑھ کر آئے تھے تو پوچھا کیا پڑا تو کہا سورة فاتیہ پڑھا میں نہیں تو کہا تمہیں کیا پتا ہے مجھے نہیں پتا وہ لے اس کا علاج کیا میں سورة فاتیہ پڑھا اس کو فائدہ ہو گیا تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورت رقیہ ہے رمیڈی ہے دم کی جانے والی چیز ہے تو اوپر آرہا کیوں رہا ہے شفا ہے رقیہ ہے رمیڈی ہے دم کرنے والی چیز ہے تو سورت الفاتحہ کی فضیلت بھی بہرحال آ رہی ہے اور اس کا نام بھی بہرحال اس کا ایک پتا چل رہا ہے تو سورے جس کو کہیں گے شفا یا شافیہ معروف نامِ الحمد الحمد سورت الفاتحہ کہ ایک معروف نامِ الحمد ٹھیکے چونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت ساری سورتوں کو ہم ان کی اصل نام سے نہیں پہچانتے ہیں بلکہ ان کی ابتداء سے پہچانتے ہیں سورہ تبارک اللہ جی ہے نا سورہ تبارک اللہ جی مطلب ہم اس کا اصل نام سے وہ نہیں کرتے ہیں سورہ ملک سورہ تبارک اللہ جی ٹھیک ہے سورہ قل عمومی اتیاز ہے قل بلنے تو قلو اللہ واحد ہوتا ہے اس طرح سے ہم نام دیتے ہیں لیکن اس کا نام اگر دیکھا جائے تو الحمد بھی ایک مشہور نام ہے جیسا کہ علم طرح سور فیل لیکن علم طرح سے مشہور ہے سور الحمد یہ بھی اس کا ایک نام ہے اسی طرح کچھ علماء لکھتے ہیں اس کا ایک نام کنز بھی ہے کنز مطلب خزانہ اور کنز اس خزانے میں کہتا ہے جو دبا ہوا اور چھپا ہوا ہوتا ہے اوپن نہیں ہوتا ہے کلیر سامنے نہیں ہوتا ہے کنز بھی کہا جاتا ہے کچھ لکھتے ہیں کچھ سور کافیہ بھی کہا جاتا ہے مطلب یہ ساری سورتوں پر کفایت کر جاتی ہے لیکن اس پر کوئی سورت کفایت نہیں کرتی مطلب اگر یہ ہو تو ساری سورتوں پر کفایت کر جاتی کافی ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ نہ ہو تو ساری سورتیں کافی نہیں آسکتی